اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی ونٹر سیزن ابھی پروپرلی نہیں آیا ہے لیکن تیاریاں اس کی چل رہی ہیں اور بہت اچھا سا ویلکم کیا جائے گا ونٹر کا چیکٹ شیکٹ بلینکٹ شرینکٹ سب باہر آ گئی ہے اور ونٹر میں بننے والی بہت ساری مزے مزے کی جیسے پیاں ریڈی ہو رہی ہیں اور بہت مزے مزے کی چیزیں آ چکی ہیں اس سے پہلے جب سمر سیزن آنے والا تھا ونٹر کے بعد تو میں نے سمر پہ بھی ایک ویلوگ بنایا تھا تو یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ میں نے ونٹر پہ بنایا ہے میرا میٹھو بھی آپ نے دیکھا انجوئے کر رہا ہے سارے ہی موسم اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس میں کئی نعمتیں اور بھی آتی ہیں مزے مزے کی کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں جیسے یہ ہے سنگھاڑے تو ہم جلدی سے پہلے اس کا ایک ایزی کوکنگ میتھرڈ دیکھ لیتے ہیں پھر اور ونٹر کی منظر کشی کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے سنگھاڑے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے ایک کوکنگ پورٹ لیا ہے اس میں دالیں گے دو سے تین گلاس پانی اس کے بعد پھر اس میں ایک سٹیل کا اسٹینر رکھیں گے یہ وہی ہے جو میں کئی بار شیئر کر چکی ہوں اسٹیم میتھرڈ مجھے اسٹیم میتھرڈ زیادہ پسند ہے اس میں میں کافی چیزیں ایسے بناتی رہتی ہوں ابھی آپ کو آگے بتاتی ہوں پھر ہم نے اس میں دال دیئے ہیں یہ واش کیے ہوئے سنگھاڑے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں پایا جاتا ہے ہائی کالیٹی کاربو ہائیڈریٹ اور انرڈی بوسٹنگ نیوٹریئنٹس سنگھاڑے یعنی وارٹر چیسنٹ لیکن یہ کوئی نٹ نہیں ہے یہ پورٹینکلی تو ایک فروٹ ہے مگر بیسیکلی یہ ایک ایک ایکوائٹک ٹیوبر ویجی ٹیبل ہے جس کا دلدلی سا کھیت ہوتا ہے اس ٹینر میں دالنے کے بعد اوپر سے لٹ لگا دیا تھا اور فلیم پانچ منٹ کے لیے ہائی رکھنے کے بعد پھر ایک گھنٹہ سلو فلیم پہ یہ پکے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہیں بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں ایک گھنٹہ ہم نے دینا ہے اس کو اسٹیم کرنے میں اور ہم اسے ویڈاوٹ اسٹیمر بنا رہے ہیں اس میں کسی اسٹیمر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بلکل ریڈی ہیں اور مدھے کے بھی ہیں اس کا ٹیز بھی اچھا ہے اور پر پرسن چار سے پانچ کافی ہوتے ہیں ایک دن میں آپ کو تو پتہ ہے کہ ایکسس آف ایوریتھنگ اس بیٹ تو بھائی سویٹ سویٹ سے لوگوں آج کل سویٹ پوٹیٹو کا سیزن بھی آیا ہوا ہے تو میں ایسے بھی کک کر لیتی ہوں اور وارٹر چیسنیٹ کے ساتھ بھی بنا لیتی ہوں یہ سب الگ الگ ڈیز کی کلپس ہیں جو میں مرچ کر کے پھر آپ کے لیے لے کے آتی ہوں تو یہاں پہ اسٹیم کورن بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے ان تینوں چیزوں کی پہلے بھی الگ الگ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں پروپر اچھا آپ یہ دیکھیں اوپر سٹینر میں کورن اسٹیم ہوئے ہیں اور نیچے اس کے سلک کی ٹی بن رہی ہے بہت ہلڈی ہوتی ہے آپ سرچ کر کے دیکھیں یا پھر you should ask your ڈاکٹر فرسٹ کہ کیسے لینی ہے کیا کیا اس کے بینفٹس ہیں کتنی کونٹیٹی میں اس کو پینا ہے میں کبھی شیئر ضرور کروں گی اور اس کے چھلکے بھی بہت ہی کام کے ہوتے ہیں میں اکثر اس میں ریپ کر کے اسٹیم فش بناتی ہوں اور میں نے ایک دفعہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو گوم پھر کے پھر سے ہم آگئے ہیں سنگھاڑے کی طرف تو جب یہ کک ہو جائے پھر ہم اسے نائف کی ہیلپ سے کٹ کر کے کھائیں گے ہاتھوں سے بھی چھیزہ جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ جو نننے مننے سے ہارن نکلے میں یہ لگ سکتے ہیں میں جس بھی ٹاپک پر ویڈیو بناتی ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اینگل سے اس ٹاپک کو کور کروں کچھ رہ نہ جائے اور اگر رہ جاتا ہے تو پھر میں وہ ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھ لیا اس کا میتھڈ کتنا ایزی ہے کتنے آسانی کے ساتھ ہمیں سے کک کر سکتے ہیں تو چلے بھائیں اب پھر سے کرتے ہیں ونٹر کی کچھ منظر کشی اور ونٹر میں شام کی ٹائم کا منظر کتنا پیالا لگتا ہے نا سن کی ویڈیو بنانا بھی کتنا آسان ہے جبکہ سامر میں تو سن بھی آنکھیں دکھاتا ہے کہ سن گلاسز کے بغیر بنائی نہ سکیں اس کی ویڈیو اور دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں اور رات بھی بڑی ہو گئی ہے یہ رات کا ایک پیارا سامنز ہے اچھا اب آپ نے نا اس کلپ کو غور سے دیکھنا ہے غور سے دیکھیں گے نا تو ہی سمجھ جائے گی کیا سمجھ جائے یہی نا کہ سپرنگ انین غائب ہو گئے کیابج غائب ہو گئی اور لیجئے مٹر بھی غائب ہو گئے لیکن غائب نہیں ہو رہی تو یہ والی سبزی اور اس کے درمیان میں جو مزدار سی ریڈ ریڈ گاجریں آپ کو نظر آ رہی ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا میرے چینل پر کچریلا اور حلوہ یعنی کہ اس سیزن میں جو گاجریں یہ والی آتی ہیں ویسے یہ سالہ سال نہیں ملتی اورنج والی مل رہی ہوتی وہ ٹیسٹی نہیں ہوتی یہ زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں تو اس کا حلوہ اور کچریلا دونوں موجود ہیں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی بھی میرا کام ہے میں آپ کو بتاتی رہوں کہ یہ بھی ویڈیو ہے یہ بھی ویڈیو ہے اب آپ کا کام ہے دیکھنا باقی آپ کی مرضی ہے اور ان ویڈیز سے بنا تھا مذہدار سا چائنیز پلاو جو کہ کچھ ویکس پہلے بنا تھا اور آج تو بنے گا مورنگا ڈرمسٹک کری اب بھائی یہ کیا ہے جسے نہیں پتا بس میں آگے یہی کہوں گی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر نہیں پسند آئی تو بھی لائک کر دیں اب ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ